میں ہزار بندے دانا لڑنا اور واقعی ہی یوں بندہ ہزار بندے دانا لڑتا ہاں مرحب تو بندہ اس نے مقابلے دانا در جانوا سے تیار کوئی نہ مولا علی جو تو مقابلے داندر گئے حضرات زیفہ کا تاریخ داندر لکھ ملتا ہے آپ شمشیرِ بینیام تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخِ تبری اٹھا کر دیکھ لیں جو بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں مولا علی نے جب ذلفکارِ حیدری کو لہرائیا اور ہی کی وار کے اندر مرحب کے دو ٹکڑے کر دیئے توجہ اچھا ادھر مرحب کے دو ٹکڑے ہوئے ادھر سنیوں کو شہنچا چراغِ گولڑا پھر نصیر الدین نصیر کی کلم تڑفی اب آپ کو شیر کی سمجھ آئے گی مل کے پڑھ لیں منظر فی ذاہ داری میں دو اٹھا بھی روز ہے تو میرا بھی روز ہے منظر فی ذاہ داری میں علی کا ہے جسمت دیکھتا ہوں نظارہ اور مرحب تو نیم ہے اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا منظر فی ذاہ داری میں مزہ آیا اہنِ علیدِ غلام جڑے علیدِ یاردہ نے ذکر سن کے پھر بھی خوش اندن اور علیدہ ذکر سن کے پھر بھی خوش اندن ہم نہ صحابہ کو بھونکنے والے ہیں نہ احلِ بیعت کو بھونکنے والے ہیں ہم صحابہ کی بھی غلامی کرنے والے ہیں احلِ بیعت کی غلامی بھی کرنے والے ہیں ہم اس کو بھی مانتے ہیں جو ہجرت کی رات کو حضور کے بستر پر سویا حضرتِ کرار ہم ان کے بھی غلام ہیں ہم ان کو مانتے ہیں جو ہجرت کی رات میں حضور کے بستر پر سویا اور ہم اس ابو بکر کو بھی مانتے ہیں جو غار کے اندر جس کی گود میں مولا ہے ہمارے آقا مولا سوئے حضور نے ساری امانتِ مکہ کی علی کے حوالے کی اور اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کی اللہ نے یہ پسند کیا کہ دنیا کی امانتِ علی کے حوالے ہوں اور میں محمد رب کی امانت ابو بکر کے حوالے ہو حضرتِ زبقار جب فتح مکہ ہوا تو بودھ تھے مکہ کی اوپر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا یہ بات بڑی قبل غور ہے ہم علم کے سائے میں رہ کر محبت کرنے والے ہیں یہ ہم یہ نہیں کہتے کہ علی نعوذ باللہ نبیوں سے بھی بلاند ہے نہیں جو علی کا مقام حضور نے بتایا ہے قرآن اور سنت نے بتایا ہے ہم وہ ماننے والے ہیں حضرتِ زبقار جب فتح مکہ ہوا تو بودھ تھے مکہ کی اوپر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نے فرمایا کہ علی میرے کندوں پر سوار ہو اور قابع کی چھت پر چڑھ کر بودھوں کو گرا دو بڑی قبل غور بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے بھئی ہماری تو بات نہیں یا اللہ کا فیصلہ ہے یا اس کے یار کا فیصلہ ہے ہماری تمہاری تو بات تو نہیں تو جب حضور نے فرمایا حضرت علی کو کہ میرے کندوں پر سوار ہو قابع کی چھت پر چڑھ اور بتوں کو گرا دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی کی یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے کندوں پر چڑھوں آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ میرے کندوں پر چڑھیں اور آپ قابع کی چھت پر چڑھیں اب جو نکتہ دینا چاہتا ہوں حضرت 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 اللہ تعالیٰ نے جب اسرار کیا تو حضور محربان ہوئے تو آپ نے فرمایا چھیک ہے علی علی بیٹھے حضور اوپر چڑھنے لگے جب علی کے کندوں پر حضور چڑھے مولا کنات اٹھنا چاہے اٹھنا سکے مولا علی اٹھنا چاہے اٹھنا سکے ابھی آپ یہیں ٹھہریں جدو حضرت کے رات ہوئی گھار مکہ کی دوریوں پر پہاڑ کے اوپر جب چڑھنا چاہا تو نازک بطن آپ کے وہ میرے آقا کا صدیق اکبر نے ہاتھ جڑے یا رسول اللہ مجھ سے یہ دیکھا نہیں جاتا کہ کنکریاں آپ کے قدموں کو بوسہ دیں اور آپ کو تکلیف ان جائیں میری یہ خواہش ہے کہ آپ صدیق اکبر کے کندوں پر سوار ہوں ایک وہ منظر ہے جب فتح مکہ ہوا تو حضور فرما رہے ہیں علی کو میرے کندوں پر سوار ہو لیکن آگے علی ارز کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندوں پر سوار ہو لیکن حضور بیٹھے ہیں علی کے کندوں پر علی اٹھ نہیں پا رہے ادھر ہجرت کی رات ہے پہاڑ کی بلندیاں ہیں اللہ آپ سب کو لے جائے جنہوں نے وہ پہاڑ دیکھا ہیں وہ جانتے ہیں کتنا بلند ہے صدیق اکبر نے حضور کو اپنے کندوں پر بٹھایا اور پہاڑوں کی بلندیوں پر چڑے اور حضور کو اٹھا کر چڑے آج جو نوجوان بھی جاتے ہیں آپ حضی صاحب گئے ہیں آپ کو پتا ہے پہاڑ کتنی بلندیوں پر ہے ایک نوجوان کو چڑنا مشکل ہے لیکن صدیق اکبر نے مہر نبوت کا وزن اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہے اور حضور کو لے کر پہاڑ کے پی اوپر چڑ رہے ہیں اور ایک فتح مکہ کا منظر ہے مولا کنات نیچے بیٹھے ہیں اوپر حضور ہیں مولا کنات اٹھنا چاہ رہے ہیں مولا علی اٹھ نہیں رہے پھر حضور نے فرمایا علی مہر نبوت کا بار اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں آئے آپ میرے کندوں پر آئیں پھر مولا کنات کو حضور نے اپنے کندوں پر اٹھا کر فتح مکہ کے اوپر اور مکہ کے اوپر جناب اٹھایا اور انہوں نے وہاں پہ اوپر سے بت گرائے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ جو کندے پر بیٹھا ہم اس کے بھی غلام ہیں جس کے کندوں پر حضور بیٹھیں ہم اس کے بھی غلام ہیں ہم کسی کی بھی تفریق نہیں کرتے کسی بھی کی بھی نفی نہیں کرتے اگر مولا کنات کے گھر میں سیدہ کنات ہیں تو حضور کے گھر میں سیدہ آئشہ صدیقہ بھی تو ہے نا یار میرے پیر مرشد پیر سید فیضل حسن شاہ صاحب آپ سے کسی نے سوال کیا بندی ہوتے ہیں چس کا لینے والے مولا حضرت پیر فیضل حسن شاہ صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ آپ سید ہیں بتائیں سیدہ آئشہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی شان زیادہ ہے اب وہ خونے رسول تھے اب وہ خونے رسول تھے پیر صاحب آپ کو پتہ ہے کتنی حکمت والے ہیں کس طرح انداز میں دین کا کام کر رہے ہیں پیر صاحب نے فرمایا یار تو کڑے چکرنچ پہا گئے تینوں کی ضرورتیں کہ فلانے دی شان زیادہ ہے تو غلام ہے تیرا کم ہے آئشہ صدیقہ دی گالاوے پھر بھی گردن چکا سیدہ دی گالاوے پھر بھی گردن چکا وہ بندہ نہ رکیا تیشہ صاحب نے کہاں دے کہ تسیوں نے جانتے رہا نہ چھڑا ہو اپنا فیصل حدث سو تسی سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے بلاند مند دے ہو یا حضرت آئشہ صدیقہ نے بلاند مند دے ہو آپ خونے رسول تھے آپ گستاغ تو تھے نہیں آپ نے فرمایا اگر بیٹیوں کی بات آئے تو فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہا کی جیسی کوئی بیٹی نہیں اب دیکھو کس انداز میں میرے بیرہ مرشد نے جواب دیا فرمایا اگر تم بیٹی کے نظر سے دیکھتے ہو تو فاطمہ تو زہرہ جیسی کوئی بیٹی کوئی نہیں اگر بیویوں کی طرح دیکھتے ہو تو پھر آئشہ صدیقہ جیسی بیوی کوئی نہیں فرمایا وہ بیٹی نبیوں کے سلطان کی ہے سیدہ فاطمہ تو زہرہ نبیوں کے امام کی بیٹی ہے تو اس جیسی کسی کی بیٹی نہیں اگر بیویوں کی نظر سے دیکھتے ہو تو سیدہ آئشہ صدیقہ نبیوں کے سلطان کی بیوی ہے تو اس جیسی کوئی بیوی کوئی نہیں یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اور یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہم یہی آپ لوگوں کو درست دیتے ہیں کہ خدارہ اپنی آخرت برباد نہ کریں نہ صحابہ کے بارے میں غلط نظریہ راک کر نہ اہل بید کے بارے میں غلط نظریہ راک کر یار ہماری حصیت کیا ہے ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے اہل بیعت کے بارے میں بات کرنے والے ہم تو یار وہ تو اب دیکھنا غزوہ خندق غزوہ مریسی غزوہ اہود غزوہ بدر ہم لوگ تو یار رسول اللہ کے لیے ایک تھپڑ نہیں کھا سکتے ہم تو اپنے رشتہ داروں کو نظراز نہیں کر سکتے میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا تھا تو وہاں پر شاہ نے حضرت میرے معاویہ کا مجھے موضوع دیا گیا تو میں نے وہاں پر گفتگو کی تو ہم اپنے میرے خلاف ہو گئے کہتے ہم آہ حضرت میرے معاویہ کو نہیں مانتے تو یہ بات دین میں نے پہلے بات کی ہے اب وہ میرے سگے رشتہ دار ہیں تو حضرت زیوہ کار جب بھی آپ حق کا بلند بلند کریں گے اہل سنت و جماعت پر کھڑے رہنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آخری بات یہی ہے کہ آپ لوگوں نے اہل سنت و جماعت کا دامن ہرگز نہیں چھوڑنا نہ صحابہ کی بے اتمی کرنی ہے نہ اہل بیعت کی بے اتمی کرنی ہے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين